اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا محمد هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ يصبح لہو ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم زندہ دلانی لاہور میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکا بالخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملافتاری کے وقت ٹرائبل ایلیس خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بالخصوص زندہ دلانی لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہیں تمام لیڈرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہیں فواد چوہدری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طبیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آگ سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل پھر اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کڑکتی دھوپ میں چھ سات گھنڈے یہاں ہم نے انتظار کیا اور شام کو پھر محفر لگی پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا لیکن میرے دوستوں میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں آپ جو دادا کی نگری کے باسی ہیں آپ جو شارع مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں آپ پہ فخرے آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں یہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور نے برے صغیر کی تاریخ کے رخ کا دھارا مڑا جب 23 مارچ 1940 کو یہاں پہ چار دانگِ علم متحدہ اندرستان سے مسلمانان ہند قائد عظم محمد علی جناہ کی لیڈرشپ میں یہاں پہ اکھٹے ہوئے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں کہ آج سے تیرہ سی سال پہلے جب قائد عظم محمد علی جناہ کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانان ہند کے تمام زعمان اول انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں لہوریو کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھیں میرا دادا پیر محمد خان جو اول انڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا جناہ کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحبی یہی موجود تھے آپ کے دادا آپ کے پرکے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے آج ہم نے اپنے آباؤ اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب دائیس سوارچ انیس سو چالیس کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکھٹے ہوئے تو میرے بھائی اور بہنوں انہوں نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنانے کی تحریک کا ازاز کیا اور آج ہم پاکستان پر چانے نکلے تھے وہ قائد اعظم تھا آج ہم قائد پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کا حید کرتے ہیں کہ یہ جان تو جانی جانی ہے یاد یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس تک سے کوئی مقتل کو گیا پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے چوراسی تراسی سال پہلے ایک خواب دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریالائز ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں جن کا پاکستان پر سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنا نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان دیکٹیشن لینے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کے لیے بنا تھا ایبسلوٹلی یس کے لیے بنا تھا یو پاکستان tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars میں تو اس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصلہ باق کے اس صوفی محمد برکتری صاحب کے ماننے والا ہوں جنہوں نے آنکھ سے بہت سال پہلے پیشنگوئی کی تھی کہ دنیا والوں سن لو جنگل میں تنگ کے چنتا ایک ملنگ ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا جرم کر دیا آج اگر عمران خان ساکھ اسلام وفو بے بس ٹین لیا تو کیا جرم کر دیا اگر ختم نبوت پہ اقوام ہوتا تھا میں جا کے بات کر دیا تو کیا جرم کر دی اگر عمران خان نے کی بات کر دی تو کیا جرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی لہوریوں بھول تو نہیں گئے قائد کا صدق مجھے مردان اور پشاور میں یاد ہے تمہیں لہور میں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں یاد دلاؤں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہم سب نے یہ حد کرنا ہے ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچوں نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اس سب سے لالی پرچم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین پرچم بنانا ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنیں جذباتی نہیں میں بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہوریو پاکستانیو عمران خان نے یہ موقع ہمیں دے دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی طریق کاغاز کیا تھا ان کے پوتے نواسے نواسے اور پوتےوں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس منار پاکستان کے ساتھ درے غادی آزم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور نواسے یہ فقر سے بات کر سکیں کہ جب پاکستان کہ جب پاکستان بنانے کی جنگ کاغاز ہوا تو منار پاکستان کے ساتھ تلے باتہ دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے آپ اس طریق میں عمران خان کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کیے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانا کھا ہے میرے حسنے جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نعرے لگاؤگے لگاؤگے کیونکہ مجھے فیصل جبید کے کاشن آ چکا ہے کہہ رہے ہیں بس کرو تیارو عمران خان صاحب کے ساتھ اینا دوبارہ بوچھ رہو تو پھر کچھ نعروں کا جواب دینا یہاں سے ایسی آواز آئے یہاں سے ایسی آواز آئے کہ ابھی جو کراچی میں انہیں صرف اور امان اور آدم کی ریسٹیج پہ ہیں حسن بھائی کہ کراچی قادی عظم کو ہماری آواز پہنچے مرائی تکبیر یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دولانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خوا سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کیلئے کم از کم نہیں تھی وہ اس قوم کیلئے نہیں تھی وہ ان لوگوں کیلئے تھی جو آغیار کے ایک اشارے پہ سربسجود ہو گئے پانی پانی گر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات دو جھکا جب غیر کے آگے نم من تیرا نتن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے پاکستان